تبلیغی جماعت میں جانا مستحب ہے لیکن اس وقت ان حالاتوں میں ووٹ ڈالنا فرض عین ہے فرض عین ہے یہ مولانا سجداد نومانی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس وقت میں ووٹ ڈالنا فرض عین ہے آپ کے پاس تبلیغی جماعت میں جانے کے لیے پانس سال ہیں بھی پانس سال تک آپ جتنا چاہو اتنا جا سکتے ہو لیکن الیکشن کا جو دن آتا ہے وہ صرف ایک دن آتا ہے کیوں؟ کیونکہ جس چیز سے دین بچے گا وہ بھی دین ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے جو لوگ یہ بولتے ہیں ووٹ ڈالنا کوئی دین کا کام نہیں ہے سواب کا کام نہیں ہے ہم کا ایک کوئی ڈالنا تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پہلے پاگل خانے میں جائیں کسی ہوتپلے میں ہسپٹل میں جا کر کسی اسپتال میں جا کر اپنا علاج کرائیں تو ان کو پتا چلے گا اب الحسن علیمیان عدیو رحمت اللہ علی یہ ہندوستان کے بڑے عالم ہیں کہ بیت اللہ شریف آپ نے دیکھا ہے لیکن آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ بیت اللہ شریف کی چابی ہے لیکن ہم آپ کے ایسے فین ہو گئے ایسے دیوان ہو گئے یہ بیت اللہ شریف کی چابی ہے جب آپ چاہیں جب آپ اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ شریف کی دروازہ کھلے اور داخل ہو جائیں پچھتر سالوں میں مسلمانوں سے یہ غلطی ہو رہی ہے اب مسلمان ستر ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے یہی غلطی ہو رہی ہے کہ مسلمان مسلمان کا زثمان ہے اور یہی حالات ہیں کہ پیچھتر سال ہو گئے ہماری زبردستی ہماری نسلوں کو مرتد بنائے گا جب ہماری نسلیں مرتد ہو جائیں گی کفر اختیار کر لیں گی تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلیں ہم پر تھوکیں گی ہماری قبر پر جا کر پیشاپ کریں گی فاتح پڑھنے کے لیے ہمارے کوئی نسل فاتح پڑھنے کے لیے ہماری قبر پر بھی نہیں آئے گی کیوں؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا نے یہ غلطی کی کہ متحد نہیں ہوئے لوگ ہیں اکیس کروڑ نوجوان اور ایک کروڑ بیاسی لاکھ لوگ جو پہلی مرتبہ ووٹ ڈالنے والے ان سے درخواست ہے کہ آپ کا یہ ووٹ نحمدہ و نسلے علی رسول کریم و نحنو علی ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا تکتم الشہادہ و من یکتمہ فإنہ آسم قلبه واللہ بما تعملون علیم وقال تعالی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُوا الْنَّارِ وقال تعالی من یشفع شفاعتا حسنة يكون له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئة يكون له كفل منها وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاك ظالما او مظلما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد کلمة عدل عند سلطان جائر او کما قال علیہ السلام میرے محترم دوستو عدیس ساتھیو یہ جو ہمارا ملک ہے یہ جمہوری ملک ہے یعنی بعض ملکوں میں جو حکومت ہے وہ ڈکٹیٹر کی حکومت ہے وہاں کوئی الیکشن نہیں ہوتے جس کا بڑھا بھاری ہے جو جتنا بڑا راوڑی ہے جو جتنا بڑا بدماش ہے جس کے بعد جتنی زیادہ پاور ہے بس وہ ہی حکومت کرے گا بعض ملک ایسے ہیں کہ بادشاہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ نسل در نسل حکومت چلتی رہتی جیسا کہ سعودی کے اندر ہے لیکن ہمارا ملک کیا ہے یہ جمہوری ملک ہے یہاں پر پانچ سال میں ایک بردامہ الیکشن ہوتے ہیں اور وہ ووٹ دینے والے بھی کونے عوام ہیں تو عوام جب ووٹ دیتی ہے تو عوام کی ووٹ کی وجہ سے جو پچھلے سرکار دی انہیں گر جاتی جو ہوا میں اڑتے رہتے جو بہت زیادہ ہوا میں اڑتے ایک دم ایسی لہر آتی ہے انہیں زمین پر گر جاتے کلی میرے پاس ایک آدمی نے ایک فوٹو بھی جایا تو عجیب فوٹو تھا میں بھی دیکھ کے حران ہو گیا تو جو ایروپلین ہے نا ایروپلین ہوا میں اڑتی ایروپلین سب کو معلوم ہے تو ایک ایروپلین کو ایک ٹرک میں رکھا ہوا تھا ایک لاری میں اور وہ لاری اس ایروپلین کو لیکھے جا رہی تھی اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا جو کبھی ہوا میں اڑنے والے تھے وہ زمین پر بھی آ سکتے ہیں کسی نے سوچا تھا ایک ایروپلین کے بارے میں کوئی آدم یہ نہیں سوچ سکتا کہ ایروپلین بھی زمین پر اس طرح چلتی ہوگی لیکن جب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہوا میں اڑنے والے بھی زمین پر چلنے لگتے ہیں تو جو لوگ حکومت میں آتے ہیں عوام کی ووٹ کی وجہ سے تو ان کے وہ بولتے ہیں نا بھئی تیرے پر لگ گئے ہیں تو ان کے بھی پر لگ جاتے ہیں وہ بھی ہوا میں اڑتے ہیں آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں وہ بھی فیرون بننے کی کوششی کرتے ہیں لیکن وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا کہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کے نصیب میں نے رکھی ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں جو اللہ کو پسندیدہ ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے اللہ اسی کو عزت دیتے ہیں جو ناپسند ہے وہ زلیل ہو جاتا ہے وہ زلیل و خار ہو جاتا ہے فیرون نے بھی یہ سوچا تھا کہ ہمیں کون مٹا سکتا ہے ساڑھے چار سو سال ہو گئے فیرون کے سر میں درد تک نہیں ہوا اب اس نے یہ سوچا کہ ساڑھے چار سو سال ہو گئے سر میں درد بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے اب مجھے کہنا چاہیے اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَىٰ کہ میں یہ خدا ہوں لیکن فیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو بھی زوال آیا اسی طرح ابو جہل نے بھی سوچا اب اسی طرح وقت کے جو ابو جہل ہیں یہ بھی لوگ بھی یہ سوچتے ہیں لیکن ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جمہوری ملک ہے یہاں پر ہر پانس سال میں ووٹ گرتی ہے اور ووٹ میں جس کا پلرہ بھاری ہوتا انہیں جیت جاتا ہے جو کل تک ہواوں میں اڑ رہا تھا پھر اس کو کوئی پوچھنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کو اپنا چہرہ اور اپنا مو چھپانے کے لئے بھی جگانے ملتی ہے بعض لوگ ہار برداشت نہیں کر سکتے تو اس لئے وہ لوگ ملک کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے الیکشن جو ہوتے ہیں اس میں بھی اگر آدمی ہار برداشت نہیں کر سکتا ہے تو انہوں ملک کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے ایک زمانے کے بعد پھر سے واپس آتا ہے تو اس لئے میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے یہ بڑا خوبصورت ملک ہے کہ ہر پانس سال میں کم سکم الیکشن تو ہوتے ہیں ورنہ اگر ایسا ملک ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی الیکشن نہیں ہوں گے میں ایک بار جو بادشاہ بن گیا اب وہ بن گیا اب وہ خون چوستا ہی رہے گا اپنے مرے تک تو یہاں ایسا نہیں ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہر پانس سال میں الیکشن ہوں گے عوام جو ہے ووٹ دے گی اور عوام کی ووٹ کی بنا پر یہ آدمی جو آج ہوا میں اڑرا کل تک ختم ہو جائے گا اس لئے میں کہتا ہوں کہ جیسے مسلمان یہ تو ہر قوم کے لئے بات ہے لیکن مسلمانوں کی بات کہہ کر مثال دیتا ہوں کہ مسلمان کے جس طرح ایک بچہ دس سال کا ہو جاتا ہے ایک بچی دس سال کی ہو جاتی ہے تو اس کو نماز پڑھنا فرض ہے نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا تو والدین بھی گنے گار وہ بھی گنے گار دس سال کا ہوتا ہی نماز فرض ہو جاتی ہے تو اسی طرح جب ہمارا بچہ دس سال کا ہو گیا تو اس پر نماز فرض ہو گئی اسی طرح ملکی اعتبار سے جو آدمی جو عورت ہے جو مرد ہے کوئی بھی ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے جب اٹھارہ سال کی ہو جاتی ہے اب اس کو ووٹ ڈالنا بھی ضروری ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے ان حالات میں اس کو ووٹ ڈالنا بھی فرض ہے جیسا کہ ہر قوم کو اپنے مذہب پر عمل کرنا ضروری ہے اپنے مذہب کے مطابق وہ اس دین پر عمل کرے گا جو اس کا مذہب کہتا ہے اس پر عمل کرے گا تو ایسے ہی جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں ووٹ ڈالنا بھی ضروری ہے جس طرح ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو اسے نماز پڑھنا پڑھے گا روزے رکھنا پڑھے گا اس کو زکاة ادا کرنی پڑھے گی حج بھی کرنا پڑھے گا بہت سارے جو دین کے کامیں وہ کرنے پڑھیں گے تو اس کو مسلمان کہا جائے گا ایک آدمی ہندوستان میں رہتا ہے پچاس سال اس کی عمر ہو گئی ووٹ ڈالنے کو تیار نہیں ہے ووٹ کی دن سو گیا بھاگ گیا عیش کر رہا ہے مزے لے رہا ہے وہ آدمی ووٹ نہ ڈالے تو اس کو بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بھی ہندوستانی ہے ہندوستانی آدمی کو ہندوستانی جب بھی کہا جائے گا وہ ووٹ ڈالے گا تو اس طرح جس طرح ہم ہمارے یہاں پر کوئی بچہ دس سال کا ہو گیا تو اس کو ووٹ ڈالنا ضروری ہے تو اسی طرح جب اٹھارہ سال کا کوئی بھی ہندوستان میں کسی بھی مذہب سے کسی بھی خاندان سے کسی بھی برادری سے کسی بھی ذات سے تعلق نکھنا والا کوئی بھی آدمی ہے لڑکا ہے لڑکی ہے تو اس کو بھی ووٹ ڈالنا ضروری ہے وہ سب سے پہلے ووٹ ڈالے کیوں؟ کیونکہ ووٹ ڈالنا ہمارا حق ہے ہماری آواز ہے ہماری پہچان ہے ہم اس ہندوستان کہیں اس کی پہچانی ہے تو اس دن ووٹ ڈالی جاتی ہے تو اس دن چھوٹے کا دن ہوتا ہے تو ہم لوگ کی سوچ کیا ہے آج چھوٹے کا دن ہے بھئی آج کیا کریں گے؟ آج گھومیں گے آج بریانی بنائیں گے آج ہوتل میں جائیں گے آج پارک میں جائیں گے آج پکنک کو جائیں گے آج بیوی کے ساتھ جائیں گے بیوی نہیں ہے تو گلفرنڈ کو لے کے جائیں گے کہیں تو بھی جائیں گے ضرور لیکن آج گھر میں رہیں گے نہیں کیونکہ چھٹی کے دن ہے تو وہ چھٹی کے دن کو الیکشن کے دن کو اس نے چھٹی کے دن منایا حالہ کہ الیکشن کا جو دن ہوتا ہے وہ قسمت بدلنے کا دن ہوتا ہے اپنی قسمت کو آج بدلنے کا دن ہے آج میری قسمت بدلی جائے گی آج جو پچھلی سرکار تھی جس نے دس سال سے مجھ پر ظلم کیا آج میں اس کے خلاف دوسرے کو بڑھ دوں گا تو اس سے مجھے چھٹکارہ مل سکتا ہے تو الیکشن کا جو دن آتا ہے یہ چھٹی کا دن نہیں ہوتا ہے یہ تو آزمائش کا دن ہے قسمت بدلنے کا دن ہے آج ہمیں اپنی قسمت بدلنا ہے تو چھٹی بھی چل رہی ہیں تو بعض لوگ یہ شوچ رہے ہیں کہ چھٹی چل رہی ہیں چلو نانی کن جائیں گے خالہ کن جائیں گے پھوپو کن جائیں گے دادی کے پاس نانا کے پاس جائیں گے تو ایسے جتنے بھی لوگوں جو وہاں گئے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ الیکشن کے دن واپس لوٹ کر آجائیں جہاں ان کا وٹر آئی ڈی ہے وہاں رہ کر ووٹ ڈالیں ورنہ خیامت کی دن بھی پکڑ ہوگی خیامت کی دن پکڑ ہوگی پوچھا جائے گا تو انہیں ملک کی حفاظت کے لئے کیا کیا تو ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کے لئے ووٹ ڈالنا ہے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے تو الیکشن کا جو دن آتا ہے ووٹ ڈالنے کا جو دن آتا ہے وہ سونے کا دن نہیں آتا ہے انجوئی کرنے کا دن نہیں آتا کھانے بنانے اور پکانے کا دن نہیں آتا ہے کہ بھی ہم کھائیں گے مزے لیں گے عیش کریں گے انجوئی کریں گے یہ انجوئی کا دن نہیں ہے قسمت بدلنے کا دن ہے یہ تفریح کا دن نہیں ہے عید کا دن نہیں ہے خوشہ منانے کا دن نہیں ہے کہ آج خوشہ منائیں گے میں تو یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کے دن اپنے آپ پر نید کو حرام کر لینا چاہئے آج میرے لئے سونا حرام ہے آج مجھے کھانا حرام ہے آج سفر میں جانا حرام ہے جب تک میں اپنی ووٹ نہیں ڈال دوں گا ووٹ ڈالو اس کے بعد آپ کہیں بھی جاؤ جب تک آپ اپنا ووٹ کا استعمال نہیں کرلو اپنی ووٹ نہیں ڈال دو جب تک آپ کو کہیں جانا نہیں ہے آپ کو سفر کرنا حرام ہے ان حالات میں جو یہ حالات ہیں اب یہ حالات کے ان کے بارے میں بتائیں گے یہ جو حالات ہیں ان حالات میں ووٹ ڈالنا واجب ہے ضروری یہ فرض ہے جس طرح عنامات فرض ہے اس طرح ووٹ ڈالنا بھی فرض ہے اور اسی طرح جو ہماری بہت ساری خواتین بہانہ لگاتی ہیں کہ مجھے میرا شہر اجازت نہیں دیتا اب مرد حضرات تو ووٹ ڈال دیتے ہیں لیکن عورت جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈالتی ہیں بہانہ لگاتی ہے کہ میرا شہر مجھے اجازت نہیں دیتا ہے تو ایسی عورتوں سے میں کہتا ہوں کہ چار منار کو شوپنگ پہ گئے سارے رمضان چار منار کو گئے شوپنگ پہ رات بھر خراب کی وہاں پر رات بھر وہی رہے تو شوہر کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑی اس کو نہ وہ شوہر کی اجازت لیتی ہے نہ وہ بہانہ لگاتی ہے مجھے شوہر کی اجازت نہیں ملی دعوت میں جاتی ہے کوئی شوہر کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ولی میں جاتی ہے شادی میں جاتی ہے تو کوئی شوہر کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب ووٹ کا ٹائم آتا ہے تو عورت یہ بہانہ لگاتی ہے کہ میرے شوہر نے اجازت نہیں دی معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کی آپ کو اجازت مل رہی ہے لیکن آپ کو اپنا ملک بچانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے عجیب بات ہے حالانکہ ملک بچانے کی اجازت تو پہلی ہونی چاہیے تو اس طرح جتنی بھی خواتین چھٹیوں میں اپنے مائے کے بہنوں کے یہاں خالہ کے یہاں پھپو کے یہاں دادی کے یہاں نانا کے یہاں ساس کے یہاں سسر کے یہاں گئی ہوئی ہے تو ان سے درخواست ہے کہ وہ تمام عورتیں آئے اور اپنا ووٹ ڈالیں یہ مرد عورت دونوں کو ڈالنے کا ہے ایک آدمی کا نہیں ہے ووٹ سب کو ڈالنا ہے سب کا حق ہے سب اپنے حق کا استعمال کریں گے تو قیامت کی دن بھی اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق کا استعمال کیا پھر بھی اگر ابو جہل کی حکمت آ جاتی تو کیا کر سکتے ہیں جب ہم نے اپنے ووٹ کا استعمال یہ نہیں کیا پھر ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے اور عادل آدمی کو ووٹ دینا ہے یک طرفہ ووٹ دینا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ پچھلی بار ہم نے ووٹ دیا تو ہمارا ووٹ اسمبلی کو گیا اس مرتبہ ووٹ دینا ہے تو ہمارا ووٹ پارلیمنٹ کو جائے گا نشاء اللہ تاکہ وہ لوگ حکومت میں آئے جو مسجدوں جن کے آنے کی وجہ سے مسجدیں ہماری محفوظ رہیں مدرسے ہماری محفوظ رہیں ہمارے بچوں کی حضاب محفوظ رہیں ہماری دینی تعلیم کے ادارے خانقہ ہیں اور مکاتب محفوظ رہیں ان آدمیوں کو حکومت میں آنا ضروری ہے ورنہ چند سال تک اگر یہ لوگ رہے تو یہ جو بچی کجی جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں کو بھی توڑ کر ان پر مندر بنا دیا جائے گا تو اس لئے یک طرفہ ووٹ دینا ہے ورنہ جو آدمی ان حالات میں بھی ووٹ نہیں دے گا یا جو عورت بہانہ لگائے گی ان حالات میں بھی میرا شہر مجھے اجازت نہیں دیتا حالانکہ وہ جھوٹ بولتی ہے چار منار کوئی شوپنگ کرنے گئی تو وہ شہر سے اجازت نہیں لی لیکن اب وہ عورت بہانہ لگاتی ہے میرا شہر اجازت نہیں دیتا تو جو یہ عورت سچ مچ میں بہانہ لگاتی ہے تو قل قیامت کے دن وہ عورت بھی مجرم ہوگی اس سے پوچھا جاگا کہ ملک بچانے کے لئے تو انہیں کیا آگیا اور دوسری بات جب سفر کی بات آتی ہے تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے یہ بھی بات سمجھ لینے چاہیے کہ اب ہمارے ہندوستان کے اندر کئی ہزار مدرسے ہیں کئی ہزار مدرسے ہیں اب مسجد بھی کئی لاکھ ہیں تو مسجد کا معاملہ تو ہے کہ مسجد میں آدمی تھوڑی دیر آتا چلا جاتا لیکن مدرس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو شوال کا مہنہ ہے اسی شوال کا مہنہ میں مدرس میں داخلے ہوتے ہیں طلبہ مدرسے میں داخلے لینے جاتے ہیں تو اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک مدرسہ ہے لیکن اس مدرسے میں اطراف کے بچے نہیں پڑھتے ہیں بلکہ بہت دور دور سے بچے پڑھنے آتے ہیں تو ان مدرس سے درخواست ہے اہل مدرس سے درخواست ہے کہ جو اٹھارہ سال کے طالبی نمات کے پاس ہیں ان کو بھیج دیا جائے الیکشن کے دن جو آج ووٹ کا دن ہے تو اپنے مدرسے میں پوچھا جائے کہ ہمارے مدرسے میں کتنے بچے ایسے ہیں جن کے پاس ووٹر آئی ڈی ہے کتنے بچے ایسے ہیں بچے ایسے ہیں کہ جن کی عمر اٹھارہ سال ہے ان تمام کو بھیج دے جائے کہ آپ جس شہر کے آپ ہو اس شہر میں آج الیکشن ہے آپ چلے جائیں ووٹ ڈال کر واپس آ جائے ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ مدرسے ہی محفوظ نہیں ہوں گے جب مدرسے ہی محفوظ نہیں ہوں گے تو کہاں تعلیم حاصل کریں گے ووٹ ڈالنے کا جو دن ہوتا ہے وہ ایک دن آتا ہے ووٹ ڈالنے کا ایک دن آتا ہے اس کے بعد مدرسے میں کبھی پڑھ سکتے ہیں ووٹ ڈالنے کا الیکشن کا جو دن ایک دن ہے چار پانچ دن تک ووٹ ڈالنے کا واسطہ نہیں بلائے جائے گا آپ کو ایک دن الیکشن کا واسطہ بلائے جائے گا کہ آپ ایک دن آئے الیکشن ڈال ووٹ ڈال دے اس کے بعد آپ دوسرے دن جائیں تیسرے دن جائیں آپ کو لاکھ مارک بھاگا دیا جائے گا کیونکہ آپ کو دن ختم ہو گیا تو اسی طرح جتنے بھی مدد سے میں پڑھنے والے تعلیم علیم ہیں اور جن کے عمر 18 سال جن کے پاس ووٹر آئیڈی ہے چاہے وہ کہیں بھی ہوں تو الیکشن کے دن وہیں پہنچ جائے جہاں ان کا ووٹر آئیڈی ہے کیونکہ جو اہل مداری سے ہیں مدد سے والوں کے پاس پانچ سال ہیں ابھی پڑھانے کے لئے لیکن ووٹ کا صرف ایک ہی دن ہے اگر یہ دن ووٹر کا نقصان ہوگا تو پھر سے ابو جہل کی حکومت آ جائے گی جب پھر سے ابو جہل کی حکومت آ جائے گی تو ہمارے مدد سے محفوظ نہیں رہیں گے ہمارے مسجدے محفوظ نہیں رہیں گے آسام کے اندر ابو جہل کی حکومت آئی وقت کے فیرون کی حکومت آئی تو سات سو مدد سے بند کر دیا گئے کتنے مدد سے سات سو مدد سے بند کر دیا گئے سات سو اب دیکھ لیں نیوز اور یو پی کے اندر اتر پردیش کے اندر اس وقت تیرہ ہزار مدرس سے بند ہونے والے ہیں تیرہ ہزار مدرس سے بند ہونے کی کگار پر ہیں تیرہ ہزار تیرہ نہیں تیرہ سو نہیں تیرہ ہزار مدرس سے بند ہونے کی کگار پر ہیں جن کے خلاف نوٹس جاری ہو چکا ہے اب پھر سے اگر حکومت آتی ہے تو وہ اقدم بند ہو جائیں گے اب تو خاموش ہیں صرف حکومت کی وجہ سے چوبیس کا الکشن ہوا جیتے اس کے بعد چار جن کے بعد فورا ان تیرہ ہزار مداریس کو بند کر دے جائے گا ان پر بلڈوزر چلا کر ان پر قبضہ جمالی جائے گا ان کو یہ کہہ دے جائے گا کہ یہ تو ہماری زمین ہے تو اس لیے جتنے بھی مداریس میں بچے جو ایسے ہیں جن کے اٹھارہ سال عمر ہے اور جو ووٹ ڈال سکتے ہیں جن کا ووٹر آئیڈی ہے وہ تمام کے تمام مداریسے والے اپنے ان بچوں کو بھیجا دے جہاں ان کا ووٹر آئیڈی ہے ورنہ یہ مدرسے اگر ختم ہو گئے تو کہاں ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں گے کہاں ہمارے بچوں کی تعلیم ہوگی کہاں ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی کہاں ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے کہاں ہمارے بچے علم بنیں گے جس دن مدرسے بند ہو گئے اس دن اللہ تبارک و تعالی قیامت کو نازل فرما دیں گے کیوں ہوں کیونکہ اللہ اگر کئی ہو رہی ہے تو مدرسے ہو رہی ہے مسجد میں تو آدمی مجبور ہو کر پانچ دس منٹ کے لیے آتا ہے اس میں بھی لمبی نماز ہو جاتی تو بھی آدمی کی شکایت ہوتی ہے لمبی نماز ہو کے تو شکایت ہے گرمی زیادہ ہو کے تو شکایت ہے چھنڈا پانی نہیں ہے تو شکایت ہے بیان لمبا کر دی تو بھی شکایت ہے تو مسجد میں آدمی مجبور ہو کر دو رکعت پڑھنے کے واسطے آتا ہے بس ورنہ اللہ اگر کہیں ہو رہی ہے تو مدرسے گندر ہوئے جس دن مدرسے ختم وہ دن قیامت آ جائے گی اگر مدرسوں کی حفاظت کرنا ہے تو ایسے تمام مداریس اہل مداریس سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجا دیں اپنے بچوں کو واپس بھیج دیں کہ ان تمام بچوں کو کہ اپنے شہر جائے اور ووٹ ڈال کر واپس آئے اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس ملک میں مدرسہ ہے اس ملک میں مدرسے میں تاجریم حاصل کرنے کے واسطے وہ ملک امن والا ہونے چاہیے وہ ملک سکون والا ہونے چاہیے وہ ملک راحت والا ہونے چاہیے جب اس ملک میں سکون ہی نہیں ہے اس ملک میں راحت ہی نہیں ہے اس ملک کا چہر سکون سب ختم ہو چکا ہے امن ختم ہو چکا ہے بد امنی پھیلی ہوئی ہے پھر وہاں پر مدرسے بنانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی جب مدرسے بنانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت کیسے ہوگی تو اس لئے ووٹ ڈالیں گے یہ جو لاکھوں بچے مدہ سے کے اندر ہیں سب ووٹ ڈالیں گے تو عادل آدمی کی حکومت آئے گی جب عادل آدمی کی حکومت آئے گے تو ہمارا ملک امن والا ملک بنے گا اگر ظالم کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر دھرنے سے کچھ کچھ ہونے والا نہیں ہے پھر چیخنے چلانے سے مظاہرے کرنے سے اور پھر آواز اٹھانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اور اس معاملے میں میں کہتا ہوں اس معاملے میں کسی آدمے کو صوفی بننے کی ضرورت نہیں ہے شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے ہم صوفی ہیں اللہ کی نظروں میں ہم شریف ہیں اللہ کی نظروں میں ہم نیک ہیں اللہ کی نظروں میں ہم تحجد گزار ہیں اللہ کی نظروں میں ہم حاجی ہیں اللہ کی نظروں میں ہم نمازی ہیں اللہ کی نظروں میں ہم متقی ہیں اللہ کی نظروں میں ہم پریزگار ہیں اللہ کی نظروں میں لیکن وقت کے جو ابو جہل فرعون ہیں ان کے نظروں میں ہم صرف ایک دشمن ہیں ایک مسلمان ہیں ایک گھس بیٹی آئیں جو آج نفرتی بیان کے جا رہے ہیں کہ ایک مسلمان جس مسلمانوں کو گھس بیٹے کہا گیا ہے ان مسلمانوں میں تحجن گزارے بھی لوگ ہیں پانچ وقت کے نواز پڑھنے والے بھی حافظ بھی علامہ بھی مفتی صاحب بھی مول صاحب بھی سب ہیں لیکن وہ سب ہمارے واسطے ہیں لیکن وقت کے ظالم کے لیے وہ کوئی مسلمان کوئی مفتی صاحب کوئی مول صاحب کوئی حافظ صاحب اس کے لیے کوئی احمیت نہیں رکھتا ہے اس کے لیے سارے میم سے شروع ہوتے ہیں میم پر ختم ہوتے ہیں میم سے مسلمان شروع ہوتے ہیں اور میم سے مسلمان موت پر ختم ہوتے ہیں بس اس کے لیے اتنا ہی ہے اس سے آگے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے اس معاملے میں کسی آدمی کو الیکشن کے معاملے میں ووٹ ڈالنے کے معاملے میں کسی آدمی کو صوفی بننے کے ضرورت نہیں ہے نہ کسی آدموں کو شریف بننے کی ضرورت ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ مدرزر کی حفاظت ہوگی تو ووٹ کے ذریعے سے ملک کی حفاظت ہوگی ووٹ کی ذریعے سے مسجد کی حفاظت ہوگی ووٹ کے ذریعے سے جتنے بھی دینی ادارہ ہیں ان تمام دینی اداروں کی اگر حفاظت ہوگی تو ووٹ کے ذریعے سے حفاظت ہوگی کیونکہ جس آدمی کے پاس ووٹ کی طاقت ہوتی ہے وہی فیصلہ کرتا ہے ہر ادارے کے بارے میں پورے ہندوستان کے بارے میں کون فصلہ کرتا ہے جس کے پاس ووٹ کی طاقت ہے تو ہمیں اپنی ووٹ کی طاقت کو جمع کرنا اکھٹا کرنا آئے اس سے آگے بھی ایک اور بات ہے یہ بات ہے کہ بعض لوگ یہ بات بعض لوگوں کو بری لگ سکتی ہے لیکن اس وقت اس بات پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے وہ ہمارے تبلیغ بھائیوں سے درخواست تھے کہ تبلیغ بھائی بھی ہوش مائے اس وقت ہوش کے ناخل لینے کی ضرورت ہے تبلیغی جماعت میں جانا مستحب ہے لیکن اس وقت ان حالاتوں میں ووٹ ڈالنا فرض عین ہے فرض عین ہے یہ مولانا سجداد نومانی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس وقت میں ووٹ ڈالنا فرض عین ہے آپ کے پاس تبلیغی جماعت میں جانے کے لیے پانچ سال ہیں بھی پانچ سال تاکہ آپ جتنا چاہو اتنا جا سکتے ہو لیکن الیکشن کا جو دن آتا ہے وہ صرف ایک دن آتا ہے ووٹ کا جو دن آتا ہے ووٹ ڈالنے کا صرف ایک دن آتا ہے اس ایک دن آپ نے اگر ووٹ نہیں ڈالا تو پانچ سال آپ ترس جاؤ گے جماعت میں جانے کے لئے آپ کو ترسہ دے جائے گا گھر سے لکھ لنے کے لئے آج بھی نہ جانے کتنی جگہ پر پابندیاں لگ چکی ہیں یہاں بھی پابندیاں جب سعودی عرب جیسے ملک میں پابندیاں لگ سکتے ہیں تبلیغی جماعت پر تو ہندوستان میں بھی کوئی بائید نہیں ہے کہ یہاں بھی پابندیاں لگ سکتے ہیں آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا بعض تبلیغ حضرت یہ سوچتے ہیں کہ تبلیغ میں سے واپس گیا تو مجھے گناہ ہوگا ایسا نہیں ہے یہ کوئی احتقاف نہیں ہے جس کا گناہ ملے گا یہ کوئی عدد میں نہیں بیٹھے آپ جس کا گناہ ملے گا یہ ایک مستحب عمل ہے اور مستحب عمل نفیل عمل کو آدمی اگر توڑ بھی دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور آپ ہمشہ کے لئے نہیں توڑ رہے آپ چند دن کے لئے توڑ رہے ایک دن کے واسطے آپ کو آنائے جہاں آپ کا ال jokesたい ہے ایک دن پہلے آپ ہاں پر آ جائیں ووٹ ڈالیں پھر سے آپ اپنا continue کر لیں کیونکہ آپ کو جس ملک میں دین کا کام کرنا ہے اس ملک میں آمن ہونا ضروری ہے جس ملک میں آمن ہی نہیں ہے تو اس ملک میں کیسے دین کا کام کرو گے آپ ہے سانی کے ساتھ جب آپ دین کا کام جب کر سکتے ہو جب اس ملک میں آمن ہوگا جب ملک میں آمن ہی نہیں ہے تو کہاں دین کا کام کرو گے جب مسجدوں میں تعلی لگ جائیں گے تو کس کو سمجھا جائے گا جب لوگ ہمارے نوجوان مرتد ہو جائیں گے ظالم کے حکم اتانے سے تو کس کو یہ بات بتائی جائے گی کہ آپ بھی مسلمان ہو آپ بھی جو ہی دین کا کام کریں کس کو بتائیں گے جب لوگ مرتد ہو جائیں گے تو جب مدد سے ختم ہو جائیں گے مسجدیں ختم ہو جائیں گے مسجد میں تعلی لگ جائیں گے تعلیم ہی ختم ہو جائے گی تو کس طرح آپ دوسروں کو سمجھا سکتے ہو کہ آپ بھی دین کا کام کریں اور دین جو ہے حاصل کریں تو آپ کے سارے تقاضے سارے چلے سارے تغلی آپ کی رکھی رہ جائے گی کیوں کیونکہ آپ مثال سمجھیں جنگ بدر ہوئی جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معلوم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو جہل آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صاحبوں کو لے کر وہاں پر گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر مقابلہ کیا ابو جہل سے ابو جہل کو دھول چٹایا ابو جہل کو ختم کیا تو اس وقت کے جو ابو جہل ہے ان کو ختم کرنے کے لئے بھی ہمیں صرف ووٹ ڈالنے جانا ہے ہمیں کوئی جنگ نہیں لڑنا ہے ہمیں کوئی تلوارے ہاتھ میں نہیں لے نہیں کوئی بندوق نہیں چلانی ہے کسی لڑنا جھگڑنا نہیں ہے صرف اپنے گھر سے نکل کر ووٹ ڈالنے جانا ہے صرف اتنا سا کام کرنا ہے تو انشاءاللہ اسی طرح ہماری بھی فتح ہوگی جس طرح اہل بدر کو فتح ہوئی اس وقت ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں صرف ووٹ ڈالنا ہے یہ ہماری ذمہ داری یہ ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے ورنہ اگر ظالم کی حکومت آگئی اگر فیرون کی پھر سے حکومت آجاتی ابو جہل پھر سے حکومت آجاتا ہے تو ہماری داڑی پر بھی پابندی لگ جائیں گے ہماری آزانوں پر پابندی لگ جائیں گے مسجدوں میں اب تو یہ ایک آرڈر لکھا لنے والے ہیں مسجد میں جمعہ کے دن صرف پانچ آدمی جائیں گے پھر کیا کریں گے پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جو اوپر سے آرڈر آ جائے گا وہ فولو کرنا پڑے گا تو اس لئے ہمارے دیش میں ایسے آرڈر نہ آئیں ایسے قانون نہ بنیں تو ایسے قانون نہ بننے کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمیں ووٹ ڈالنا ہے ووٹ ہماری ذمہ داری یہ ہمیں پورا کرنا ہے ورنہ ہمارے کرتے پجاموں پر بھی پابندی لگ جائیں گی پھر قربانی پر بھی پابندی لگے گی پھر حج پر پابندی لگے گی کیونکہ فضول پسہ کئی کو خرچہ کر رہے ہیں حج کرنے کی قصہ کی ضرورت نہیں ہے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر تمام چیزوں پر پابندی لگیں گی پھر کچھ کر نہیں سکتے ہیں پھر کچھ نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے ووٹ ڈالنا کوئی دین کا کام نہیں ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ ووٹ ڈالنا دین کا حصہ ہے دین کا جوز ہے کیوں؟ کیونکہ جس چیز سے دین بچے گا وہ بھی دین ہے ووٹ ڈالنے سے ہمارا دین محفوظ رہے گا ووٹ ڈالنے کے وجہ سے ہماری مساجد محفوظ رہیں گی مداریس محفوظ رہیں گی تو جس چیز کی وجہ سے دین بچتا ہے وہ چیز بھی دین ہے وہ چیز بھی دین کا حصہ ہے اور بعض لوگ یہ کہتا ہوں کوئی سواب کا کام نہیں ہے ہم کیوں کر رہا ہیں تو ان لوگوں کو یہ کہا جائے گا کہ احمقانہ سوچیں پاگل و دیوانے کی سوچیں ایسا لگتا ہے ایسے لوگ کسی پاگل خانے سے آئے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے جو لوگ یہ بولتے ہیں ووٹ ڈالنا کوئی دین کا کام نہیں ہے سواب کا کام نہیں ہے ہم کئی کوئی ڈالنا تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پہلے پاگل خانے میں جائیں کسی ہوتپلی میں ہسپیٹل میں جا کر کسی اسپیٹل میں جا کر اپنا علاج کر رہا ہے تو ان کو پتا چلے گا ہمارے معاشرے میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو دین کے نہیں ہیں پھر بھی وہ کام کرے جا رہے ہیں حالانکہ حرام ناجائز ہے بہت سارے کام لیکن پھر بھی ان کو آدمی کر رہا ہے اور اس کام پر کوئی آدمی ہے کہنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ دین کا کام نہیں ہے جس طرح جہز لے جا رہا ہے بھر بھر کے جہز لے رہے ہیں سود کا کاروبار کر رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں حرام کمار رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ حضور نے فرمایا کہ منغشف علیہ السمینہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ سارے دین کے کام نہیں ہے لیکن پھر بھی کہہ جارہے ہیں نہیں کہہ جارہے ہیں کون ہے اس آدمی جو یہ کہتا ہے کہ میں جہز نہیں لوں گا بھر بھر کے جہز لیتا ہے پہلی اوڈر دیتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے ہیں بیٹے کی شادی میں اتنے پیسے چاہیے ہیں وہ گاڑی چاہیے ہیں فلا گاڑی چاہیے ہیں فلا تولے سونا چاہیے مجھے چار تولے پانچ تولے سونا چاہیے حالانکہ یہ معلوم ہے کہ یہ حرام کام ہے لیکن پھر بھی کام کر رہا ہے اس لئے زیادہ دیندار اگر بن رہے ہیں تو ان چیزوں میں دیندار بننے کی ضرورت ہے ان چیزوں میں دیندار بننے کو کوئی کوشش نہیں کرتا ہے ان چیزوں میں دیندار نہیں بن رہے لیکن جو ایک دین کا کام ہے جس سے ہمارا دین محفوظ رہے گا ہماری مسجدیں محفوظ رہیں گے ہمارے مدر سے محفوظ رہیں گے ہمارا اسلام جس چیز سے محفوظ رہے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دین کا کام نہیں ہے اس لئے میں مثال دیتا ہوں کہ بریانی کھانا کوئی سواب نہیں ہے کیوں کھا رہا ہے روزانہ بریانی مندی کھانا کوئی سواب نہیں ہے کئی کو کھا رہا ہے مندی ہوتل میں جا کر کھانا کھانا سواب نہیں ہے گھر میں بھی کھا سکتا ہے کئی کو روزانہ ہوتل میں جا رہے دوستوں کو جو دعوت کی جارہی ہیں بڑے پاڈی کی جارہی ہیں ان کو کھلانے کا کوئی سواب نہیں ہے پھر بھی آدمی یہ کام کر رہا نہیں کر رہا لیکن یہاں پر کوئی آدمی نہیں بولتا یہ دین کا کام نہیں ہے لیکن جب ووٹ ڈالنے کا ٹائم آتا ہے تو ہی ووٹ ڈالنا کوئی دن کا کام نہیں ہے سواب کا کام نہیں ہم نہیں کرے گے اس لئے فون ایک ضرورت ہے لیکن مہنگا فون لینا کوئی سواب کا کام نہیں ہے پھر کائی کو آپ کے پاس آئی فون ہے پھر کائی کو ایک اکلاک کے فون خرید رہے آپ فون رکھنا تو کوئی سواب کا کام نہیں ہے آپ کے زندگی بینہ فون کی بھی چل سکتی ہے لیکن کوئی نہیں بولتا ہے اس معاملے میں نئے کپڑے پہننا کوئی ثواب نہیں ہے جوتے چپل لینا نئے نئے کوئی ثواب نہیں ہے گھر بنانا ایک گھر بن گا دوسرا گھر بنا رہے ایک پلات لیے دوسرا پلات لیے پلاتو پر پلات لیے رہے ہیں گھروں پر گھر بنا رہے ہیں بلڈنگ پر بلڈنگ بنا رہے ہیں یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے لیکن یہاں کوئی نہیں بولتا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے دکان چلا رہے ہیں کاروبار چلا رہے ہیں ایک کاربار سے دو کاربار دو دکانوں سے چار دکان بنا لئے اور کئی دکانیں کرائے کو دے دیئے اور خوب ایشد ہوئے تبیت سے گھر میں توڑ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں مزے لے رہے ہیں پھر کوئی آدمی نے کہتا کہ یہ سواب کا کام نہیں ہے لیکن جب ووٹ ڈالنے کا ٹائم آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ سواب کا کام نہیں ہے یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے یہ بھی دین کا کام نہیں ہے جو اتنی فطر خرچہ ہو رہے ہیں اتنی عیاشی ہو رہی ہیں جو ہزاروں روپے کی شوپنگ کی جا رہی ہیں یہ بھی کوئی دن کا کام نہیں ہے یہ جو مہنگی مہنگی آپ نے گاڑی لی ہوئی ہیں اور مہنگی مہنگی جو فون لی ہوئی ہیں مہنگی مہنگی بلڈنگ منا رہے ہیں بڑی بڑی یہ بھی کوئی دن کا کام نہیں ہے جب اتنے سارے کام بغیر سواب کے ہو رہے ہیں بغیر دن کے ہو رہے ہیں ان تمام کاموں میں کوئی آدمی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ سواب کا کام نہیں ہے یہ دین کا کام نہیں ہے ان میں آدمی جب نہیں کہتا ہے تو ووٹ کے معاملے میں بھی کوئی آدمی نہ کہے یہ دین کا کام نہیں ہے ورنہ جو آدمی یہ کہتے ہیں کہ دین کا کام نہیں ہے تو سن لے مولانا ابو الحسن عالمیان عدوی رحمت اللہ علی مولانا ابو الحسن عالمیان عدوی رحمت اللہ علی یہ ہندوستان کے بڑے عالم ہیں کہ بیت اللہ شریف آپ نے دیکھا ہے کعبہ کعبے کے اندر کسی آدمی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے کوئی آدمی کعبے کندر داخل نہیں ہو سکتا ہے ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے بہت بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں جن کا بڑا نام ہوتا ہے وہ جو نام و نمود اور مشہور آدمی ہوتے ہیں جو بہت پیسے والے ہیں یا کہیں کہ کوئی پی ایم ہے یا کوئی بڑے آدمی ہیں ان کو صرف اجازت ہوتی ہے وہ بھی بہت شفارشوں کے باوجود کعبے میں داخل ہو جاتا بڑی شفارشوں کے بعد ہر کسی کے بس کا نہیں ہے کہ کعبے میں داخل ہو جائے بیت اللہ شریف کندر داخل ہونا ہر کسی کے بس کا نہیں ہے لیکن ہمارا ہندوستان کے ایک عالم ہے مولانا ابو الحسن علی میں نے دیو رحمت اللہ علی جب یہ عربی میں ایسی بات کرتے تھے کہ عرب والی بھی حیران ہو جاتے تھے عرب والے ان کو اپنے یہاں پر بیان کرنے کے واسطے بلاتے تھے مسئلہ مسائل بیان کرنے کے واسطے ان کو بلاتے تھے حالانکہ وہ ہندوستان کے آدمی ہیں وہ عرب کے آدمی ہیں لیکن یہ ہندوستان کے آدمی ہونے کے باوجود ایسی عربی بولتے تھے کہ عرب والے بھی حیران ہوتے تھے یہ کیسے عربی بولتے ہیں جب عرب والوں نے دیکھا کہ ان کی زبان میں کیا تاثیر ہے کہ عربی بات کرتے ہیں ان کی عربی ایسی ہے کہ ہم بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں تو عرب والوں نے کہا کہ جو بیت اللہ شریف ہے نا یہاں اس میں اندر داخل ہونے کے واسطے لوگ کو بڑی بڑی اجازت لی جاتی ہیں بڑی بڑی شفاری سے لی جاتی ہیں لیکن آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ بیت اللہ شریف کی چابی ہے لیکن ہم آپ کے اسے فین ہو گئے اسے دیوان ہو گئے یہ بیت اللہ شریف کی چابی ہے جب آپ چاہیں جب آپ اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ شریف کی دروازہ کھلے اور داخل ہو جائے یہ چابیل ہیں آپ اور آپ کا جب دل کرے جیسا دل کرے رات میں دن میں دن میں اگر آپ پانچ وقت اگر یہ چاہو گے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا جائے تو آپ کے لئے دن میں پانچ مرتبہ بیت اللہ شریف کے دروازہ کھولا جائے گا یہ ہے مولانا ابو الحسن علی میں ندیو رحمت اللہ علی انہوں نے کیا کہا اتنے بڑے آدمی سمجھ میں آگیا آپ کو کتنے بڑے آدمی ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہندوستان کا ہر مسلمان پانچ وقت کی نماز پڑھنے لگے پانچ وقت کی نماز ہندوستان کا ہر مسلمان پڑھنے لگے ہندوستان کا ہر مسلمان تحجد پڑھنے لگے ہر مسلمان تحجد گزار بن جائے ہر مسلمان داڑی رکھ لے ہر مسلمان حافظ بن جائے ہر مسلمان عالم بن جائے ہر مسلمان عالم بن جائے ہر مسلمان جو ہے عالم بن جائے مول صاحب بن جائے مفتی صاحب بن جائے تحجد پڑھنے لگے تحجد ہی نہیں بلکہ اشراق اور عوابین اور چاہشت ساری نمازیں پڑھنے لگے اور سارے ہندوستان کا سارے جو مسلمان ہیں وہ سارے عالم بن گئے سارے مفتی صاحب بن گئے کوئی انپڑ نہیں ہے کوئی جاہل نہیں ہے اگر ان لوگ کے اندر سیاسی شعور نہیں ہے اگر اب بھی ایسے پاگل خانے سے لوگ آئے ہوئے یا بولنے لگے کہ ووٹ ڈالنا کوئی دین کا کام نہیں ہے کوئی ثواب کا کام نہیں ہے اگر تمہارے اندر سیاسی شعور نہیں ہے اور تم سارے حافظ عالم بن گئے مرسا بن گئے اور سارے مسجدوں میں صبح سے شام تک ہو اگر تم ووٹ ڈالنے کو ضروری نہیں سمجھتے ہو تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تم نماز پڑھنے کو ترس جاؤ گے ایک دن ایسا آئے گا تم نماز پڑھنا چاہو گے لیکن تمہیں روک دے جائے گا ایک وقت کیا تھا ایک وقت بسرڈوں پر ریل ویشٹرسن پر اور ہر جگہ روڑ کے کنارے پر شوپنگ مول میں جہاں دل کرتا تھا روڑ پر اور کہیں بھی جہاں دل کرتا تھا وہاں آدمی نماز پڑھتا تھا ایک وقت ایسا تھا لیکن اب کوئی آدمی نماز پڑھ کے دکھائے اتر پردیش میں کوئی آدمی اگر نماز روڑ پر پڑھتا مل گیا اس کو ہزار روپے کا فائن ہے نماز پڑھنے پر ایک آدمی عبادت کر رہا ہے لوگ کو تو خوش ہونا چاہیے آدمی نماز پڑھ رہا ہے عبادت کر رہا ہے لیکن ایک آدمی اگر روڑ پر نماز پڑھتا اس کو ہزار روپے کا فائن ہے تو کیا فرمایا اور ان کی افاد کب ہوئی نائنٹی نائنٹی نائن میں اب سے پچیس سال پہلے ان کی افاد ہوئی انیس سو نینہ دو میں اس وقت انہوں نے فرمایا اگر مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور بیدار نہیں ہے اگر مسلمان ووٹ ڈالنے کو ضرور نہیں سمجھتے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری مسجد تمہارے سامنے تالے رکھا دی جائیں گے مسجد تمہارے سامنے بن کر دی جائیں گے تم ترس جاؤ گے داڑی رکھنے کے واسث تم ترس جاؤ گے گرت linear پہنے کے واسث تم ترس جاؤ گے پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تمہارے سامنے ہی تمہارے مدرس ہے تمہارے مسجد نے بن کر دی جائیں گے اب وہ ہو رہا نہیں ہو رہا اب ایسا ہو رہا ہے اس لئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے کوئی دین کا کام نہیں ہے تو وہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں ان سے گزارش ہے کہ ملک کی اگر حفاظت کرنا ہے ملک کو اگر بچانا ہے ملک کی اگر کوئی فکر ہے تو وہ سفر میں ہوں تبلیغ جماعت میں ہوں کہیں بھی ہوں وہ اپنے ووٹ کے وقت اپنے شہر پہنچ جائیں جہاں ان کا ووٹر آئیڈی ہے الیکشن کے دن ووٹ کے دن اب معلوم کر لیں میں فلاں جگہ کا ہوں اب میرے شہر میں اس تاریخ کو وٹ ڈالنا ہے تو اس تاریخ کو مجھے اس شہر میں ہونا ہے اور دوسری بات جب بھی کوئی الیکشن آئے تو مسلمانوں کو تو متحد ہو جانا چاہیے ہمارے اندر لاکھ اختلاف ہے وہ لاکھ اختلاف ہمارے آپس کے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہمارے اندر کتنے بھی فرقے ہیں دوسرے لوگ ہمیں صرف مسلمان کے نام سے جانتے ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کوئی فرقے کے نام سے جانتے ہیں یہ فلاں فرقے گا ہے فلاں فرقے گا فلاں فرقے گا ہے حالانکہ ان کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو صرف میم سے مطلب ہے میم سے مسلمان ہے یہ بات ختم وہ پوچھ کے کسی کو اتنی موبیلنچنگ ہو رہی کسی کو پوچھا تو کون سے فرقے گا پہلے بتا تو کون سے فرقے گا جب تجھے ہم ماریں گے کس سے فرقہ نہیں پوچھا جائے گا مارنے والے ظلم کرنے والے وقت کا جو حکومت کا ابو جہل ہے وہ کس سے پوچھے گا نہیں تو کون سے فرقے گا ہے جب وہ نکالے گا این ار سی سی لائے گا تو سب کو نکالے گا کس سے فرقہ نہیں پوچھے جائے گا تو الیکشن کے معاملے میں ہمیں سارے جھگڑے ختم کر دینے چاہیے اور متحد ہو جانا چاہیے اور ہمارے اندر اتفاق پیدا ہو جانا چاہیے جو ہمارے دلوں کا بغض ہے حسد ہے کیا بتائیں ایک آدمی بھضوک ہیتی لمبے داڑی ہے مول صاحب بنا ہوا ہے اللہ کو معلوم مول صاحب ہے کی نہیں ہے اور انہیں کھلے عام میڈیا کے سامنے جو ہے بیان دے رہا ہے کھلے عام کہ فلا فرقے کے آدمی کافر ہیں وہ فلا فرقے کے آدمی جو ہے آتم وادی ہے ان کو ہندوستان سے نکالا جائے ان کو اللہ کے بندے کچھ تو شرم کچھ تو شرم آنی چاہیے جس کے بارے میں تو یہ بول رہا ہے وہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی اسے اللہ کو ماننے والے ہیں جسے اللہ کو تو مانتا ہے وہ بھی جو مسلمان بنے ہیں اسی کلمہ کو پڑھ کر مسلمان بنے ہیں جس کلمہ کو پڑھ کر مسلمان بنائے ہیں وہ بھی اسی نبی کو ماننے والے ہیں وہ بھی حج کرنے وہی جاتے ہیں وہ بھی عمرہ کرنے وہی جاتے ہیں ان کا نبی بھی وہی ہے جو تمہارا نبی ہے لیکن اب ان باتوں سے وہ سترہ ہے میری کوئی تعریف ہوگی یا مجھے کوئی پروٹوکل ملے گا میں مشہور ہوں گا کوئی مشہور ہونے والے نہیں ہے سب سے پہلے تجھے ہی مارت آئے گا اس لئے مسلمانوں کو الیکشن کے معاملے میں اتحاد اتفاق پیدا ہو جانا چاہیے متحد ہو جانا چاہیے اس معاملے میں ہر کسی سے ایک ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے بھی فرقیں ہیں لیکن اس معاملے میں ہم سب ایک ہیں ہمارا کلمہ ایک ہمارا قرآن ایک ہمارا نبی ایک ہمارا کعبہ ایک ہمارا بیت اللہ ایک ہمارا اللہ ایک اس معاملے میں الیکشن کے معاملے میں ہم سب ایک ہیں الیکشن کے معاملے میں ہم کوئی فرقہ فرقہ پرستی کی بات نہیں کریں گے نہ فرقہ بندی کی بات کریں گے ہمارے فرقے الگ ہیں لیکن الیکشن کے معاملے میں ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے یہ پچھتر سال ہو گئے دیش آزاد ہو گئے لیکن پچھتر سال سے مسلمانوں سے جو گلتی ہو رہے وہ یہیں گلتی ہو رہی ہے اگر کوئی مسلمان کا کنڈیڈٹ کھڑا ہو جاتا ہے تو دوسرا والے یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو کھڑا ہوا کنڈیڈٹ یہ کس فرقے کا ہے تجھے فرقے سے کہہ لینا دینا بھئی ایک مسلمان ہے وہ اگر وہ جیتے گا اگر وہ ہمارا حاکم بنے گا تو وہ کم سکم تمہاری محجیدوں کو تو نہیں گرائے گا مدرسوں کو تو نہیں گرائے گا ازان پر تو پابندی نہیں لے گا تمہیں لڑکیوں کو تو نہیں بھائے گا وہ تمہیں ہندوستان سے نکالنے کی تو باتیں نہیں کرے گا اس لئے اگر کوئی مسلمان کنڈیڈٹ ہمارا کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں فرقہ پوچھنے کی ضرورت نہیں آنکھیں بن کر کے اس کو وڈ دے جانا ہے پچھتر سالوں میں مسلمانوں سے یہ غلطی ہو رہی ہے مسلمان ستر ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے یہی غلطی ہو رہی ہے کہ مسلمان مسلمان کا ذو سمین ہے اور یہی حالات ہیں کہ پچھتر سال ہو گئے ہمیں ہر الکشن میں اس کا خمجازہ بھوکت نہ پڑ رہا ہے ہر الکشن میں ہمیں یہی خمجازہ بھوکت نہ پڑ رہا ہے ہر الکشن میں پریشان ہیں ہم کیا ہوا کیونکہ وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں فریقے کا آدمی وہ پنکھے والے کو وڑ دے رہا تو میں پنکھے والے کو نہیں میں کولر والے کو وڑ دوں گا حالانکہ اس معاملے میں ایک ہو جانا چاہیے اس معاملے میں ایک ہو جانا چاہیے اور اس وقت بڑے بڑے علماء ہندوستان کے جو علماء ہیں انہوں نے تے کر لیا ہے یک طرفہ ووٹ دینا ہے ووٹ کو بٹنا نہیں ہے نہ ووٹ کو باتنا ہے نہ ووٹ کو گھٹانا ہے نہ ووٹ کو تخصیم کرنا ہے ہر الکشن میں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے ووٹ بٹ گئے مسلمانوں کے اس وقت پندرہ کروڑ ووٹ ہیں پندرہ کروڑ پندرہ کروڑ ووٹر اگر ایک طرف ہو گئے تیس کروڑ مسلمان میں سے پندرہ کروڑ مسلمان ہیں جن کے ووٹر آئی ڈی ہیں جو ووٹ ڈال سکتے ہیں یہ پندرہ کروڑ ایک طرف ہو گئے اور پانچ شک کروڑ لوگ ایک طرف ہو گئے اگر بیس بائیس کروڑ لوگ اگر ایک طرف ہو گئے تو اسی کی سرکار بن جاتی لیکن مسلمانوں سے پچھتر سال سے غلطی ہو رہی ہے کہ مسلمان ایک جگہ جامع نہیں ہو رہے مسلمان جب بھی الکشن آتا ہے تو فرقی کی بات فرقی کی بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو جاتی ہے آپ کا فرقہ آپ کو مبارک آپ اپنے فرقے کو اپنے دل میں رکھیں دل میں دبا کے رکھیں لیکن الکشن کے معاملے میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں میں فلا فرقے کا ہوں ورنہ جب ابو جہل کی حکومت آ جائے گی تو پھر آپ سے پوچھانے جائے گا یہ مسجد کس فرقے کی ہے یہ اوٹر دیا جائے گا اس مسجد کو اس مسجد پر بلڈوزر چلا جائے اس مندر سے پر بلڈوزر چلا جائے اس مندر سے کوئی ختم کیا جائے فلاں داڑے والا آدمی ہے اس کو مار دے جائے فلاں لڑکی برخے میں جاری ہے اس کو بھگا لے جائے پھر یہ دے انہیں دیکھا جائے گا کس فرقے کی لڑکی ہے آدمی کس فرقے کا ہے مسجد کس فرقے کی ہے مندر سے کس فرقے کا ہے تو اس معاملے میں ہر مسلمان کو متحد ہو جانا چاہیے ایک جگہ پر یک طرفہ ووٹ دینا ہے اس وقت کے مولانا سجداد نعمانی صاحب مولانا خالی صحف اللہ رحمانی صاحب مولانا شاہ جمالو نعمان صاحب مولانا عشب منی صاحب جو ہمارے ملک کے بڑے عیم ماہے جو ہمارے قائد ہیں ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس وقت اس الیکشن میں ایک طرفہ ووٹ دیا جائے گا ایک آدمی کو ووٹ دیا جائے گا ورنہ میں کہتا ہوں اگر آپ فرقے کی بات کرتے رہیں گے تو آپ کے ہاتھوں کو کٹ دے جائے گا پھر آپ پر فائدین کیسے کریں گے آپ کے مرکز کو گرہ دے جائے گا پھر آپ تبلیغی جماعت لے کر کہاں جائیں گے آپ کی مسجد کو گرہ دے جائے گا پھر آپ ترابی کھاں پڑیں گے آپ کی ڈاڑی کو کٹ دے جائے گا پھر آپ کے چہرے پر سنت رسول بھی زندہ نہیں رہے گی اگر فرقے میں بڑھا رہے تو اس وقت درخواست سے مسلمانوں سے اپنا فرقہ اپنے دل میں دبا کر رکھیں اس معاملے میں اس معاملے میں کوئی فرقے کو ظاہر نہ کریں اس معاملے میں ہمیں ایک ہونا ہے اگر ایک نہیں ہوئے تو ہماری کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی اگر میں کہتا ہوں اس معاملے میں اگر ہم ایک نہیں ہوئے اور ہم بٹے رہے اور ہم نے اسی طرح فلا آدمی کولر کو بڑھ ڈالے گا فلا پنکے کو بڑھ ڈالے گا اگر ہم اس معاملے میں بڑھے رہے اور ظالم کی حکومت آگئی ابو جہل کی حکومت آگئی تو ایک وقت ایسا آئے گا جب ظالم کی حکومت آئے گی ظالم زبردستی ہماری نسلوں کو مرتد بنائے گا جب ہماری نسلیں مرتد ہو جائیں گی کفر اختیار کر لیں گی تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلیں ہم پر تھوکیں گی ہماری قبر پر جا کر پیشاپ کریں گی فاتح پڑھنے کے لئے ہمارے کوئی نسل فاتح پڑھنے کے لئے ہمارے قبر پر بھی نہیں آئے گی کیوں کیونکہ ہمارے باپ دادا نے یہ غلطی کی کہ متحد نہیں ہوئے ایک جگہ پر جمع نہیں ہوئے اگر وہ کاش ایک جگہ پر جمع ہو جاتے تو جاہی یہ ابو جہل کی حکومت نہ آتی فیرون کی حکومت نہ آتی فیرون کی حکومت آنے کی وجہ سے ہم مرتد ہو گئے ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہم نے کفر اختیار کر لیا پھر ہماری جو نسلیں ہیں وہ ہمیں بددوائی دیں گی ہمیں گالے دیں گی ہم پر لانتیں بھیجیں گی ہماری قبر پر بھی کوئی آئے گا نہیں ہماری نسل دیکھنے کے لئے وہ یہ کہیں گے کاش ہمارے باپ اور ہمارے دادا ابو جہل کو ووٹ نہ دے دے کاش ہمارے باپ دادا یک طرفہ ووٹ دے دے ایک طرف ہو جاتے ابو جہل کی فیرون کی حکومت نہ آتی تو ہمارا ایمان تو صحیح سلامت ہو جاتا ہم تو بجھاتے اس لئے ہمیں متحد ہونا ہے آدل آدمی کے حکومت آسکتی ہے ورنہ آدل آدمی کے حکومت نہیں آسکتی اس وقت ہندوستان میں جو ووٹ ڈالنے والے لوگ ہیں وہ 97 کروڑ لوگ ہیں کہتے ہیں 97 140 کروڑ لوگوں میں سے 97 کروڑ لوگ وہ ہیں جو اس وقت ہندوستان میں ووٹ ڈالنے والے ہیں 97 کروڑ لوگ کتنے لوگ ہیں کیا کر سکتے ہیں اتنے لوگ لیکن سب کی آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی ہے اس لئے ان 97 کروڑ لوگوں میں سے 49 کروڑ مرد ہیں اور 47 کروڑ عورتیں ہیں عورتیں مرد برابری سے صرف دو کروڑ کم ہیں 49 کروڑ مرد ہیں اور 47 کروڑ عورت ہیں اور 21 کروڑ لوگ نوجوان ہیں جن کے عمر 18 سال سے لے کا 28 سال تک ہے اس کے 21 کروڑ لوگ وہ نوجوان جو ان دس سالوں میں نوکری کے قابل ہوں ہیں جن نوجوانوں کو ان دس سالوں میں کوئی نوکری نہیں ملی ہے یہ وہ ہیں 21 کروڑ لوگ اگر یہ کس کروڑ چاہیں تو سب کچھ بدل سکتے ہیں سارے حالات بدل سکتے ہیں لیکن نفرتی بیان کر 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 اور ایسا گھٹیا بیان کر 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 وقت کے فیرون نے ایسا دماغ خراب کر دیا ہے کہ کس کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ میں کس کو وڑ دوں اس کو سمجھ بھی نہیں آتا میں اس الیکشن میں کیا کروں کیا کروں میں اس الیکشن میں کہاں جاؤں اور ایک کروڑ بیاسی لاکھ لوگ دوہزار چوبیس کے الیکشن میں وہ ہیں جو پہلی مرتبہ وڑ دیں گے ایک کروڑ بیاسی لاکھ تو ان لوگوں سے درخواست ہے جو لوگ پہلی مرتبہ وڑ ڈالنے والے ہیں اور یہ جو اکیس کروڑ ہمارے نوجوان ہیں ان دونوں سے درخواست ہے کہ آپ کا یہ وڑ آپ کی فیوچر کیلئے ہونا چاہیے ان دس سالوں میں آپ کو کوئی نوکری نہیں میری ہے یہ تو ریپورٹ ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت ہندوستان میں صرف سترہ پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نوکری ہے 83% 83% لوگ وہ ہیں جن کے پاس کوئی نوکری نہیں ہیں بے روزگار ہیں 83% لوگ بے روزگار ہیں اس وقت ہندوستان میں صرف سترہ پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نوکری ہے اگر یہ 83% لوگ جو بے روزگار ہیں جن کے پاس نوکری نہیں ہے یہ چاہے تو سرکار کو بدل سکتے ہیں یہ چاہے تو تختہ پلڑ سکتے ہیں لیکن جب ظالم نے ان کے آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ ہماری حکومت نہیں آئی گی فلان صاحب کی حکومت آئی گی تو تمہارے کو نکال دیتے منگل ستر چھن لیتے تمہاری زمینوں پر قبضہ کر لیتے یہ کر لیتے وہ کر لیتے اتنا زہر پھیلا دیا ہے اب اس کو بچاروں کو سمجھ میں نہیں آرہا میں جاؤں تو جاؤں کہاں وہ ایک عام آدمی مسلمانوں کہلا مسلمانوں کو تو سمجھ میں آ چکا ہے اور بعض ذلیتوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے بعض ہمارے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے لیکن جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اس کی مثال دھوبی کے کتے کی طرح ہو گئی وہ نہ گھر کا ہے نہ گھٹ کا وہ ادھر جاتا تو بھی پریشان وہاں جائے تو بھی پریشان دونوں طرح سے پریشان ہے تو یہ جو لوگ ہیں 21 کروڑ نوجوان اور 1 کروڑ بیاسی لاکھ لوگ جو پہلی مرتبہ ووٹ ڈالنے والے ان سے درخواست ہے کہ آپ کا یہ ووٹ آپ کی فیوچر کے لیے ہونا چاہیے آپ کا یہ ووٹ ملک کی حفاظت کے لیے ہونا چاہیے ملک کی اچھائی کے لیے ہونا چاہیے ملک کی بھلائی کے لیے ہونا چاہیے ملک کی ترقی کے لیے ہونا چاہیے ملک کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے آپ کا یہ ووٹ قوم کے لیے ہونا چاہیے عوام کے لیے ہونا چاہیے غریب آدمی کی حفاظت کے لیے ووٹ ہونا چاہیے آپ کا یہ ووٹ جو مہنگائی اتنی ہو رہی ہے مہنگائی کو ختم کرنے کے لئے آپ کا ووٹ ہونا چاہیے جو عزتیں ہماری محفوظ رہی ہے ہماری لڑکیوں کی ان کی عزتیں محفوظ رہیں آپ کا ووٹ اس لئے ہونا چاہیے جو نفرتیں اتنی فیل گئیں اتنا نفرتوں کو ختم کرنے کے لئے آپ کا ووٹ ہونا چاہیے محبت عام کرنے کے لئے آپ کا ووٹ ہونا چاہیے روزگار کے لئے آپ کا ووٹ ہونا چاہیے نوکری کے لئے آپ کا ووٹ ہونا چاہیے جو بے قصور ہمارے نوجوان جن کو جیلوں میں اندر ٹھوزتے گیا ہے ان کو جیلوں میں اندر بے قصور جن کے اوپر کوئی الزام آئید نہیں ہے ویسے ہی بس ایک لفظ بول دیا ایک جملہ بول دیا اٹھا کو اس کو جیل میں ڈال دیا تو یہ جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں ان لوگوں کو رہائی کے لیے آپ کا ووٹ ہونا چاہیے ظالم کے ظلم کے ختمے کے لیے شیطان کے شیطانیت کو ختم کرنے کے لیے آپ کا یہ ووٹ ہونا چاہیے جو یتیم ہیں بسارہ ہیں لاچارے مجبور ہیں بیوائے ہیں ان کی مدد کے لیے آپ کا پہلا ووٹ ہونا چاہیے تاکہ جب تک آپ زندہ ہو آپ کو لوگ یاد کریں غربت ختم ہو اس لیے آپ کا ووٹ ہونا چاہیے ملک میں ہمارے امن ہو پہلا ووٹ آپ کا ان تمام کاموں کے لیے ہونا چاہیے اور جو لوگ ووٹ ڈالنے والے ہیں ان سے درخواست ہے کہ جب وہ ووٹ ڈالیں تو بسم اللہ پڑھ کر ووٹ ڈالیں حضور نے اشارت فرمایا کہ جو آدمی بسم اللہ پڑھ کر جو بھی کام کرے گا وہ کام ادورانی ہوگا بسم اللہ پڑھ کر ووٹ ڈالیں اور حسب اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھ کر ووٹ ڈالیں کہ اللہ تو ہی میرے لئے کافی ہے تو ہی میرا کارساز ہے تو ہی میرا مشکل سکوشہ حاجت روائے تیرے علاوہ میرا کوئی کام بنانے والے ہیں دنیا میں کوئی بابا فقیر میرا کام بنانے والے نہیں ہے اللہ کے علاوہ اللہ ہی ہمارا مشکل سکوشہ حاجت روائے وہ بابا اگر کسی کا کام بناتا اس کے خود کے کام نہیں بن رہے پیسے لے کے کائکو کام کر رہا اگر وہ اتہا پاورفل آدمی ہے تو اپنے لئے بلڈنک کائکو نے بنا لیتا ایم ایلے کی سیٹ لڑ لے ایم پی کی سیٹ لڑ لے کھڑا ہو جا ایک ووٹ نہیں ملتی تیر کو اگر تو اتنا پاورفل ہے کائکو نہیں آرہا پھر میدان میں پاورفل میدان میں اس لیے ہمارا مشکل سکوشہ حاجت روائے صرف اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا کارساز نہیں ہے کوئی ہمارا کام بنانا والا نہیں ہے ہمیں مدد مانگنا ہے اللہ سے تو ہم ووٹ ڈالیں گے تو بسم اللہ پرکر ووٹ ڈالیں حسب اللہ و عمال وکیل پڑھ کر ووٹ ڈالیں دعا کر کر ووٹ ڈالیں فضل کی نماز پڑھ کر ووٹ ڈالیں اب ہمارا نوجوان ووٹ ڈالنے والا ایسا ہے نو بجے سوکر اٹھائے دس بجے بارہ بجے ووٹ ڈالنے گا ہے ووٹ ڈالا نحوست کے ساتھ برکس کے ساتھ ووٹ نہیں ڈالا جو آدمی فضل کی نماز پڑھے گا اس کے ساتھ فرشتے ہوں گے جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا فضل کی اس کے ساتھ کون ہوگا شیطان ہوگا ابھی آدمی جو ووٹ ڈالنے گا ہے شیطان کے ساتھ ووٹ ڈالنے گا ہے رحمت کے فرشتوں کے ساتھ ووٹ ڈالنے گا ہے ہمیں یہ اس الیکشن میں جو ووٹ ڈالنا ہے وہ نحوست کے ساتھ نہیں ڈالنا ہے اٹھا آٹھ بجے سوکر نو بجے سوکر اٹھا دس بجے سوکر اٹھا اور بارہ بجے ابھی چار پانت دین پہلے ایک جگہ الیکشن تھے ایک صاحب کی ریپورٹ آئی وہ ایک اور کی بستی میں گھر تا وہ گھر میں گئے کنڈی کھڑ کھڑائی تو اندر سے بہت دیر تک تو اٹھے نہیں جب زیادہ بجایا تو اندر سے آنکھیں بھی آنکھیں مینٹا ہوا آیا کیا ہوا رہے بارہ بجرے آپ ووٹ ڈالیں اے ہمارے بسم بالوں میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجرم ہوگا قلقیامت کی دن وہ آدمی جو اس وقت تھی ان حالات میں بھی ووٹ نہیں ڈالے گا بارہ بجے تک سورا یہ ہے ابو سلمان رات کو میں کاروبار کرتا ہوں بارہ بجے تک کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرتے تھے مغرب کے بعد کھانا کھاتے تھے اثر کے بعد آپ کھانا کھاتے تھے عشاء کی نماز پڑھے فوراً بس ہو جاتے تھے یہاں عشاء کی نماز کے بعد ہمارا وقت شروع ہوتا ہے کھانا بنانے کا بارہ بجے کھانا کھاتا ہے اب جو آدمی رات کو ایک دو بجے سوئے گا وہ کیسے صبح فتح کے نماز پڑھے گا یہ بھی اپنا آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو بھی شرمانی چاہیے کہ یہ مسلمان ہے کہ ان کو مسلمان کہا جائے گا حالانکہ حضور نے اشارت فرما کہ آدمی منافق ہے مسلم شریف کی روایت ہے حضور نے اشارت فرما کہ آدمی منافق ہے جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا ہے یہ آدمی منافق ہے مسلم شریف کی روایت ہے یہ حضور کے جملے ہے میرے جملے نہیں ہے میں کون ہوتا ہوں یہ حضور کے جملے ہے اگر اس حساب سے دیکھا جائے تھا پوری بستی منافق بھر ہوئے اور جب جمعہ کی دن آتے ہیں ایسا چوڑا سینہ کو چوڑا کر کر ہمارے سامنے ایسا پڑھتا جہاں یہ نہ مار دے گا اور اس کا حال کیا ہے جمعہ جمعہ پڑھتا ہے پھر بھی آپ کو سمجھ رہا کہ میں تررم خان ہوں جنت کی چابی میرے پاس ہے مول صاحب بھی جو نماز پڑھا تھا انہیں بھی قیامت کی دن میرے سے پوچھا گا جنت کی چابی لاؤ پتہ چلے گا قیامت کی دن تو ہمیں اس الیکشن میں ووٹ ڈالنا ہے نہوست کے ساتھ نہیں ووٹ ڈالنا ہے رحمتوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھیں دعا کریں اللہ سے دعا کریں بسم اللہ پڑھیں حسبن اللہ ونیم الوکیل پڑھیں صدقہ کریں پھر دیکھیں پھر وہی نتیجہ ہوگا جو آپ چاہتے ہیں پھر وہی نتیجہ ہوگا اور اس الیکشن میں ہمیں سو فیصد ووٹ ڈالنا ہے سو فیصد ووٹ ڈالنا ہے اس لئے ہمارا نوجوان ایک گھنٹہ نہیں ٹھر سکتا الیکشن کے واسطے ووٹ ڈالنے کے واسطے ایک گھنٹہ نہیں ٹھر سکتا اگر ایک گھنٹہ نہیں ٹھر سکتا ایک گھنٹے کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا تو پانچ سال تک تجھے پریشان ہونے پڑے گا پانچ سال تک اس سے بھی زیادہ گرمی پڑے گی اس سے بھی زیادہ آگ برسے گی پھر تو وہ اور جو آدمی ایک گھنٹہ ووٹ کے واسطے نہیں ٹھہر سکتا اس کو پانچ سال تک شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے وہ پانچ سال تک شکایت نہ کرے کہ ابو جہل کی حکومت کیوں آگے پھر اون پھر سے حکومت حاکم کیوں بن گیا اس کو اجازت نہیں ہے ایک دن کی گھرمی برداشت کریں ایک دن کی گھرمی برداشت کرو گے تو پانچ سال تک سکون سے بیٹھ کر کھا سکو گے پانچ سال سکون زندگی میں سکون آ جائے گا پانچ سال تک اگر ہمارا نوجوان ایک گھنٹہ رہے گرمی بہتے نہیں ڈالتے بھئی یہ مہی کا مہین آئے معلوم ہے اور تہرہ تاریخ کو جب تیلنگانہ ملکشن ہے تو گرمی ہوگی گرمی ہے گرمی رہی گی گرمی ہوگی دعا کریں اللہ سے آپ دعا کریں آپ کی دعا قبول ہوگی دعا کریں آپ اللہ رحمتوں کی بارش ناجل فرمائے موسم کو ٹھنڈا فرمائے جب آدمی دعا کرنے کے واسے تیار نہیں ہے تو گرمی ہوگی ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ آگ برسنی چاہیے وہ تو اللہ کا شکر دا کریں صرف گرمی ہے ہمارے گناہ کیسے ہیں پتھر برسنا چاہیے ہیں آگ کے گولے آگ کے انگارے برسنی چاہیے ہیں آسمان سے یہ ہمارے گناہ ہے یہ گناہ نہیں ہے آدمی صبح نو بجے دس بجے سکوٹ رہا ہے اس سے بڑا کون سکو نہ ہو سکتا ہے اس لئے ایک دن کی گرمی برداشت کریں ایک گھنٹے کی گرمی برداشت کریں تو آپ پانچ سال تک محفوظ رہا ہوگا اگر آپ کو پانچ سال تک سکون سے زندگی گزار رہا ہے تو ووٹ ڈالنا ہے ورنہ پانچ سال تک آپ کو کھرائے کی زندگی گزارنے پڑے گی کھرائے دار سے پوچھو اس کی زندگی کیسے رہتی ہے روز روز مکان مالک آگے کیسے سکتا تھا اس کو پوچھو ایسے ہی جس طرح کارہ کرائے دار کی زندگی ہوتی ہے تو ہماری بھی اسی طرح پانچ سال تک زندگی ہو جائے گی اگر ہم نے ایک دن کی گرمی برداشت نہیں کی تو ہمیں اور میں تو کہتا ہوں کہ کسی کو تکلیف ہو رہی ہے الیکشن کی ووٹ ڈالنے کے لائن میں ٹھراؤ آئے الیکشن کی دن اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ سے دعا کرے یا اللہ میرے یہ ووٹ جو میں گرمی برداشت کر رہا ہوں میں جو گرمی برداشت کر رہا ہوں میں اس لئے گرمی برداشت کر رہا ہوں اس لئے ووٹ ڈال رہا ہوں کہ میرے اس ووٹ کے ذریعے سے میرے مسجدوں کی حفاظت ہوگی میرے مدرسوں کی حفاظت ہوگی میرے دین کی حفاظت ہوگی میرے اسلام کی حفاظت ہوگی میرے درگاہوں کی حفاظت ہوگی میرے مرکز کی حفاظت ہوگی میرے جو نوجوان بچیاں ان کی حفاظت ہوگی میرے آنے والی نسل کی ایمان کی حفاظت ہوگی میں اس لیے اس حفاظت کے لیے اس گرمی کو برداشت کر رہا ہوں وہ ڈال رہا ہوں یا اللہ قل قیامت کی دن تو میرے لیے پھل سرات کا راستہ آسان فرما قیامت کی دن اور میدان حشر میں جو گرمی ہوگی اس گرمی کے برکت سے میری اس گرمی کو ختم فرما اس طرح دعا کریں جواب دعا کریں گے تو آپ کی دعا کو قبول کیا جائے گا تو اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ اس دن کسی کو سفر نہیں کرنا ہے کسی کو ہرگی سفر نہیں کرنا ہے جس آدمی کا ووٹر آئیڈی جہاں کا ہے وہ وہاں پہنچ جائے ووٹ ڈالیں اس کو اللہ عجر دے گا کیونکہ یہ جو عام الیکشن ہے یہ جس طرح 75 سالوں سے الیکشن دیکھتے آ رہے ہیں یہ وہ الیکشن نہیں ہے یہ انڈیا کا آخری الیکشن بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی الیکشن نہیں ہوگا تو ہم سے یہ ادھیکار بھی چھین لیا جائے گا پھر ہمارا کوئی حق نہیں ہوگا پھر وہ جیسا چاہے گا ایسا ہوگا پھر ڈکٹیٹر جو ہوتے ہیں وہ ویسا ملک بن جائے گا پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس لیے اس طرح دعا کریں اللہ سے اس دن دعا کریں بسم اللہ پڑھیں دعا پڑھ کر ووٹ ڈالیں اور نتیجہ پھر وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہو اللہ سے دعا کریں اللہ جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا اب آپ کا کام ہے اب آپ کا کام ہے کہ بہتر آدمی کو عادل آدمی کو حکومت میں لانا آپ اپنا اچھا فیصلہ سنا دیجئے میرا جو کام تھا میں نے کر دیا اس لیے جو لوگ کسی کو جس شہر میں بھی جس تاریخ کو الیکشن ہے اس تاریخ کو اس کو کہیں بھی سفر میں جانے کی زیادت نہیں ہے اگر وہ اس دن سفر میں جاتا ہے تو قیامت کی دن مجرموں کے لائن میں کھڑا ہوگا جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے آج ظالم لوگ مجرم لوگ الگ ہو جائے تو اس کو بھی الگ کر دیا جائے گا کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے نوجوان نسل کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کیا ہے اپنی ملک کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کیا اپنی مسجدوں کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کیا ہے اس لیے سو فیصد ووٹ ڈالنا ہے اور یک طرف ووٹ ڈالنا ہے تو بہت سارے ہمارے دوست ایسے بھی ہیں ہمارے دوست صحابہ ہمارے یہاں آنے والے ایسے بھی ہیں کہ ان کا ووٹ آئیڈی کہیں اور کا ہے لیکن وہ سفر کر کے وہاں جا رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے دعا ہے اللہ ان کے جانے کو قبول فرمائے بہت سارے لوگ سے پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں تو ان کا پیسہ اگر اس معاملے میں خرچ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اللہ ان کو زیادہ دے گا اللہ ان کو ڈبل دے گا تو ہمیں ووٹ ڈالنے جب جانا ہے تو اکیلے نے جانا ہے اپنے گھر کی عورتوں کو بھی لے کے جانا ہے جس طرح دعوت کو کیسا جاتا تھا فیملی کے ساتھ دعوت میں کیسا جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ ولی میں کوئی فیملی کے ساتھ شادی میں فیملی کے ساتھ پارٹیوں کوئی فیملی کے ساتھ اسی طرح چھوٹے بچے نہیں فیملی کے ساتھ یہاں بولے تو جو اٹھارہ سال کے جن کا ووٹ راڑی ہے ان تمام لوگوں کو بھی ہمیں فیملی کے ساتھ ووٹ ڈالنے جانا ہے اگر اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہے ورنہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے جب میرے دین کے مرکزوں کو ختم کیا جا رہا تھا ہماری مسجدوں کو ختم کیا جا رہا تھا مندرسوں کو ختم کیا جا رہا تھا لڑکیوں کو مرتد بنایا جا رہا تھا اور لڑکیوں کو جو ہے وہ غیر مسلم بھگا بھگا کر لے جا رہے تھے اور اسلام چھوڑنے پر مجبور ہوگے کتنے سارے لوگ تو تو نے اپنے ملک کے لئے ان کی ایمان کی حفاظت کے لئے کیا کیا تو جس نے ووٹ ڈالا ہوگا تو وہ شان سے کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ میں نے ووٹ ڈالا میں اتنا ہی کر سکتا تھا اس لئے میں کہتا ہوں کہ جتنی ہم میں طاقت ہے جتنی ہمت ہے اللہ نے فرمایا جتنی تمہارے اندر طاقت ہے قوت ہے ہمت ہے اتنا تو کریں باقی مجھ پر چھوڑ دیں باقی اللہ پر چھوڑ دیں ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام اتنا ہے کہ الیکشن کے دن جا کر ووٹ دینا ہے بس باقی صرف اللہ پر چھوڑ دیں جو اللہ چاہیں گے وہی نتیجہ ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے بات سمجھ میں آئی سب کو سو فیصد ووٹ ڈالنا ہے گھر میں ایسا نہیں کہ میں اکل ادا ہوں گا میری بیویں نہیں جائے گی ایسا نہیں ہے جنت میں بھی ہم دونوں ساتھ میں جانہا ہے یہاں بھی ابو جہل کو وقت کے ابو جہل جب مقامِ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ عورتے بھی گئی تھی عورتے بھی گئی تھی تو ہمیں بھی اپنے عورتوں کے لے جا کر ابو جہل کو ختم کرنا جس طرح مقامِ بدر میں صحابہ نے ابو جہل کو ختم کیا انشاءاللہ ہم بھی یہاں پر ابو جہل کو ختم کریں گے انشاءاللہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے